ہماری خبر کا عنوان ہے ملک کے وزیر آدم کا آج کا بیان وزیر آدم جناب نزندر مودی نے دیش میں بگڑتی کورنا کی حالت پر آج بیان دیا ہے اور اگر ان کے بیان کا ہم تجزیہ کریں تو دس نقاط پر مبنی ان کا بیان ہے وزیر آدم کا کہنا یہ ہے کہ آج کی حالت میں ہمیں دیش کو لوگ ڈاؤن سے بچانا ہے ہم ریاست سے اپیل کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کو آخری متبادل انتیم وکلب کے روپ میں دیکھا جائے ایسا وزیر آدم نے بیان دیا ہے یہ ان کے بیان کا پہلے نکتہ یہ ہے دوسرا نکتہ یہ ہے کہ آکسیجن پروڈکشن اور سپلائی کو بڑھا جائے اور ہر ریاستوں میں آکسیجن پلانٹ ہوں ایک لاکھ نئے سیرنڈر پہنچنے ہوں یعنی سناتی ایکائیوں میں استعمال ہو رہی ایکسیجن کا میڈیکل استعمال ہو ایکسیجن ریل ہو ہر کوشش کی جا رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آج جو کچھ دہلی کے وزیرالہ اربین کیجریوان نے اور مہاں کے نائب وزیرالہ منش شسودیا نے جو بیان دیا ہے وہ وزیر آدم کے اس بیان کو جھٹلاتا ہے دونوں نے بیان یہ دیا ہے کہ دہلی میں چند گھنٹوں کا ایکسیجن بچا ہے اگر صبح تک ایکسیجن سپلائی نہیں ہوتا ہے تو دہلی میں ہاکار میں شخصتی ہے اور بہت لوگ اپنے جان سا ہاتھ دو سکتے ہیں ایسا وزیرالہ اربین کیجریوان نے اور نائب وزیرالہ منش شسودیا نے بیان دیا ہے وزیر آدم ندر موجی صاحب کا تیسرا نکتہ یہ ہے کہ میں اپنے شاتیوں سے خاص طور پر کہنا چاہوں گا کہ جو گھر میں ایسا محول بنائیں کہ کام کے وغیر لوگ گھر سے باہر نہ جائیں یہ آپ اس طرح پر قابو پا سکتے ہیں چوتھا نکتہ یہ ہے کہ جو یوہ ساتھی ہیں جو نوجوان ساتھی ہیں وہ سوسائٹی بنائیں اور سوسائٹی میں ایسا محول پیدا کرنا چھوٹی چھوٹی کمیٹی بنائیں جو محکمہ سیحت کی گائیڈ لائن پر رہنوں و خطوط پر لوگوں سے عمل کرائیں پانچوہ نکتہ یہ ہے کہ انہوں نے صوبہ جو انتظامیہ ہیں ان سے اپیل کی ہے کہ مزدوروں کے بھروسے کو باقی رکھا جائے اور مزدوروں کا بھروسہ نہ کھویا جائے چھٹا کھولا سا یہ ہے چھٹا جو نکتہ ہے کہ ہمارے سائنسدانوں نے دن رات ایک کر کے بہت کم وقت میں دیش واشنیوں کے لیے ویکسین وکسٹ کی ہے یعنی ویکسٹ تیار کر دی ہے وزیر آدم نے یہ نہیں بتایا کہ ویکسین لگنے بعد جو لوگ مر رہے ہیں اور جو دوبارہ ان کے پھر بھی یہ بیماری آ رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے اس پر انہوں نے کوئی روشن نہیں ڈالی وزیر آدم کا سات ور نکتہ یہ ہے کہ ہم سبھی کی کوشش جیون زندگی کو بچانے کے لیے ہوتی ہے ہماری کوشش یہی ہے کہ آرثی گتیویدیاں اور آجیوہ کا کم سا کم پریشانے ہوں یعنی جو اقتصادی حالت ہے وہ کمزور نہ ہوں اور جو زندگی بخش چیزیں ہیں جو زندگی کو بچانے والی ہیں کام کاج ہیں یہ متاثر نہ ہوں سوال یہ ہے کہ پیسہ کم ہوگا کام کاج نہیں ہوگا لوگ کھائیں کہاں سے لوگ امید یہ کر رہے تھے وزیر آدم بجڑی کے بل میں کچھ معافی کریں گے پانی کے بل میں کچھ معافی کریں گے اور کچھ چیزیں لوگ مفت محیہ کرائیں گے کچھ اور چیز میں کمی کرائیں گے مہنگائے کچھ کم کریں گے ڈیزل پہ پیٹرول پہ کچھ پیسے کٹانے کا بیان دیں گے سفر کا کچھ آسان کر دیں گے بجائے ایک روپے کے پچاس پیسے لگنے لگیں گے لیکن ایسا کوئی بیان وزیر آدم کو اس میں نہیں ملا ہے آٹھنا نکتہ یہ ہے وزیر آدم کا کہ ویکسینیشن جو ہے جو دوائی ہے کرونا کی وہ اٹھارہ سال کے عمر سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان سب کو دی جائے یہ بیان بہتی گول ہے اور مبھم ہے اس میں یہ نہیں بتایا کہ جو دوائی دی جائے گی وہ قیمتاً دی جائے گی یا مفت دی جائے گی اس کی وجہ ہے کہ یہ بیان کل سے وزیر آدم کا چللا ہے اور کل بھی سرکاری طور پر ایسا کہا گیا تھا کہ اس کے لئے ٹھوست لاحمل تیار ہو رہا ہے لاحمل تیاری کے مرحلے میں ابھی تک بھی یہ سامنے نہیں آیا کہ دوائی ہے ٹھار سال کے عمر سے جو ہر آدمی ہندوستان کا لے سکتا ہے یہ مفت لے گا یا قیمتاً دے گا اس کی کوئی بات ابھی تک نہیں آئی وزیر آدم نے جو اس میں نوہ نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے گزشتہ دنوں میں اپنوں کو کھویا ہے میں ان سب کے ساتھ ہوں ان کے دکھ دکھ میں میں ساتھ ہوں اور پھر نمبر دس میں کہا کہ ہمارے شاشتر امک کہا گیا ہے وزیر آدم نے تاریخ کا حوالہ دیا ہے کہ شبر کا ساتھ شبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اچھی بات ہے تو ان دس نکات پر مبنی ہے ہمارے ملک کے وزیر آدم جنام نرندر موجیجی کا بیان لیکن یہ ایسا بیان ہے جس میں کوئی بھی جو غریب لوگ ہیں نہ تو کوئی ان کے کام کی بات کئی ہے جو میڈل درمیانی کلاس کے لیے ہیں نہ ان کے کام کی بات کئی گئی ہے رہے مالدار لوگ تو انہوں کو ضرورت ہے ہی نہیں ہے مثال کے طور پر جیسے ہم نے پہلا کہا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو مرکزی سرکار کے ہاتھ میں ہیں وہ اگر چاہے تو لوگ بجلی کے بیل ماف کر سکتی ہے کم کر سکتی ہے پانی کے بیل ماف کر سکتی ہے کم کر سکتی ہے شفر کے قیمتیں آجی کر سکتی ہے ریلو کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے پینٹ اور بیزل قیمتیں کم کر سکتی ہے ریلو کیرائے گھٹا سکتی ہے ہوای جہد کیرائے گھٹا سکتی ہے بہت سارچی سرکار گھٹا سکتی ہے لیکن سرکار نے گھٹایا کچھ نہیں ہے بس ایسا یہ بیان دیا یہ سب مبام بیانات ہیں اور یہ اس طرح کے بیانات سے ہم نے کہا کہ ملک کا کوئی زیادہ بڑا فائدہ نہیں ہونے والا ہے